اشہد واللہ الہ الا اللہ آج ہم ایک اور دکھی امت کی سٹوری لے کر آپ کے سامنے حاضرِ خدمت ہیں اگر ہم اس وقت پوری دنیا کے جغرافیہ کا جائزہ لیں تو کشمیر سے لے کے فلسطین تک افغانستان سے لے کے یمن تک اور لیبیا سے لے کے شام تک امت مسلمہ کا ایک ایک فرد آج دکھوں کے اندر مبتلا ہے اور ان کے دکھوں کا مدعوہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے اور نام و نحاد اقوام متحدہ اور افغانستانی حقوق کی تنظیمیں اور اسلامی حقوق کے چمپئن ان کو مسلمانوں کا کوئی دکھ نظر نہیں آتا کشمیر کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اقوام متحدہ کے فورم پہ سب سے پرانا حل طلب مسئلہ ہے جس کو تقریباً بہتر سال بیٹ گئے ہیں 1948 میں کشمیر پہ پہلی قرارداد آئی تھی اور اس کے بعد گاہے بگاہے قراردادیں آتی رہیں لیکن کشمیر کے مظلوم مسلمان مظلوم بہنیں اور بیٹیاں ان کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں آج ایک سال پانچ مہینے پندرہ دن ہو گئے ہیں کشمیر کے اندر لاکڈاؤن ہے اور وہاں پہ انٹرنیٹ سروس معتل ہے وہاں پہ جبری گمشدگیاں کی جا رہی ہیں اور مسلمان بچیوں کی اسمت دری کی جا رہی ہے اور لاکھوں کی تعداد کے اندر نوجوانوں کو گم کر دیا گیا ہے اور نہ جانے ان کی قبریں بنی ہیں یا نہیں بنی اور نہ جانے وہ کن عقوبت خانوں میں پڑے ہوئے ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً دو ہزار نو تک آٹھ ہزار خاندانوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ جن کے پیارے جن کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہے جن کو جبرن گمشدہ کر دیا گیا ہے یا ان کو مار کے اندھیری قبروں کے اندر دھکیل دیا گیا ہے لیکن آرٹیکل 370 کے موتل ہونے کے بعد کشمیر کے اندر جو ظلم اور بربریت شروع ہوا اس کو بیان کرنا انتہائی مشکل ہے اس کو کہنا بھی مشکل ہے پوری دنیا نے لاکڈاؤن کو دیکھ لیا ہے کہ لاکڈاؤن کیا ہوتا ہے لیکن پوری دنیا نے جس لاکڈاؤن کو دیکھا ہے وہ کشمیر جیسا لاکڈاؤن نہیں ہے کشمیر کے اندر تو کسی قسم کی کوئی سروس وہاں فراہم نہیں کی جا رہی وہاں کی جابر فوج وہاں جبرن گھروں کے اندر گھستی ہے نوجوانوں کو اٹھاتی ہے بچیوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے اور ان کی اسمت دری کی جاتی ہے لیکن اس پہ پوری دنیا خاموش ہے پوری دنیا کی تنظیمیں جو انسانی حقوق کی علم بردار ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ انسانی حقوق کو پامال نہیں ہونا چاہیے ان کو مشرقی تیمور میں انڈونیشیا کے اندر جہاں پہ چند کرسچنز قتل ہوئے تھے قتل تو کسی قوم کا بھی ہو وہ یہودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو یا مسلمان ہو قتل کرنا یہ ظلم ہے اور اسلام اس کو ہمیشہ کینڈم کرتا ہے اور برکہ اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی نے ایک انسان کا قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور اگر کسی نے ایک انسان کی زندگی بچائی تو اس نے یقینا پوری انسانیت کی زندگی بچائی لیکن یہاں اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں تو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جبر ہے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہے مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہیں اور مسلمانوں کو ایک دو پانچ دس ہزار نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اگر میں افغانستان کی بات کروں تو افغانستان پچھلی چار دہائیوں سے وہ جنگ کے عالم کے اندر ہے اور وہاں پہ ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً پچاس سے ساٹھ لاکھ لوگ لکمہ اجل بنے ہیں اسی طرح سیریا کے اندر ملینز کی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں اور ملینز کی تعداد میں لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور فلسطین اور کشمیر کے یہ دو مسئلے ایسے ہیں جو امت مسلمہ کے کے لیے ایک ناسور بن چکے ہیں جو سڑکتے ہوئے زخم ہیں اور جن زخموں کا کوئی مدعوہ نہیں اور ان زخموں کو بھرنے کے لیے یا ان کے علاج کے لیے آج امت مسلمہ کے پاس نہ کوئی ویلین ہے اور نہ ہی امت مسلمہ کے لوگ اس مسئلے کو مسئلہ سمجھتے ہیں بلکہ ہر ملک اپنی اپنی اپنے اپنے انداز میں ایسے سویا ہوا ہے جبکہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ المسلمون قجسد ان واحد کہ پوری امت کے مسلمان وہ ایران کے ہوں وہ مسلمان شام کے ہوں وہ مسلمان بیروت کے ہوں وہ مسلمان فلسطین کے ہوں وہ مسلمان کشمیر کے ہوں اور وہ مسلمان کسی دوسرے خطے کے ہوں وہ ایک جسم کی ماند ہیں اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو جاتی ہے اگر کسی جسم کی ایک املی زخمی ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے اور اس درد کے لیے تڑکتا ہے آقا کائنات نے اس امت کو ایک جسم کی مانت کہا تھا کہ جیسے جسم کا ایک حصہ دکھی ہو تو پورا جسم دکھی ہو جاتا ہے لیکن آج امت کے کچھ خطے دکھی ہیں اور امت کے دوسرے خطے وہ سکون اور اتمنان کے اندر سوئے ہوئے ہیں ان کے جسموں کے اندر درد نہیں ان کے اندر تکلیف نہیں میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں کشمیر ایک اتنا دکھی مسئلہ ہے کشمیر اتنا ایک اہم مسئلہ ہے کہ جس پہ جابر ہندووں نے وہاں پہ کشمیر کے چھوٹے سے خطے میں تقریبا انڈیا کی آٹھ لاکھ فوج وہاں پہ ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑ رہی ہے وہاں قانون نافذ کرنے کے نام پہ وہاں پہ نوجوانوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں اور ان کو اپنا حق مانگنے کے پاداش میں وہاں پہ کالج بند ہیں وہاں پہ بازار بند ہیں وہاں پہ یونیورسٹیز بند ہیں وہاں کوئی وزٹر نہیں جا سکتے وہاں پہ اخبار نویس نہیں جا سکتے وہاں پہ کوئی میڈیا کے نمائندے نہیں جا سکتے اور یہ سب کچھ جبرن اور جمہوریت کے نام پہ کیا جا رہا ہے یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جہاں لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں اور یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جہاں پہ اپنے حق مانگنے والوں کو مار دیا جاتا ہے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے ان کی بچوں کی عصبت دری کی جاتی ہے اور ان کے کاروبار کو تباہ کر دیا جاتا ہے آج کشمیر کی معیشت منجمد ہو چکی ہے آج کشمیر کے لوگ پریشان حال ہیں بچوں کے پاس پینے کے لیے دودھ نہیں ہے عورتوں کے پاس کھانے کی دوائیاں نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے ایمان کے ساتھ مضبوط طریقے سے کھڑے ہوئے اپنے حق کے خود ارادیت کو مانگ رہے ہیں میں سوال کرتا ہوں کہ یو ایر نو کہاں ہے اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ یونائٹڈ نیشن جس نے ایک ہفتے کے اندر مشرقی تیمور کو انڈونیشیا کے اندر ایک ملک بنا دیا تھا ان کو بہتر سال سے کشمیر کا مسئلہ نظر کیوں نہیں آتا وہ کشمیر کے مسئلے پہ اپنی قراردادوں کی پاسداری کیوں نہیں کرتے وہ کشمیر کے لوگوں کے دکھ کو کیوں نہیں سمجھتے وہ کشمیر کی ماں اور بہنوں کی چیخ و پکار کو کیوں نہیں سنتے کہ ان کی دردنات چیخیں ان کو سنائی کیوں نہیں دیتی ان کو بہتا ہوا خون نظر کیوں نہیں آتا اس کا جواب میرے نزدیک تو ایک ہے کیونکہ وہ مسلم امہ کی ماں ہیں وہ مسلم امہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ مسلم نوجوان ہیں کہ ان کا دکھ کسی کو نظر نہیں آئے گا اس لیے کہ کفر ایک ملت ہیں اور مسلمان ایک ملت تھے لیکن اب مسلمان ایک ملت نہیں رہے مسلمانوں نے اپنی روایات کو چھوڑ دیا ہے مسلمانوں نے اپنی بھائی بندی کو چھوڑ دیا ہے اور آج مسلمان حکمران ایاشیوں کے اندر مبترہ ہیں آج مسلمان حکمران ان کو اپنے کاروبار کے ساتھ اور ان کو اپنے شہنشاہی کے ساتھ پیار ہے ان کو امت کے ساتھ پیار نہیں ایسے بادشاہ دنیا سے چلے گئے ہیں جو اگر میں کسی اسلام کے ظالم بادشاہ کی بات بھی کروں تو یوسف حجاج بن یوسف مسلم دنیا کا وہ بادشاہ ہے کہ جو فاسق اور فاضر تھا جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑنے والا تھا لیکن مسلمان بچیوں کی چیخوں پہ وہ بھی چڑھ دوڑا تھا اس نے اپنی تلواروں کو نیام سے نکال لیا تھا اور اس نے اپنے لشکروں کو ان لوگوں پہ چڑھا دیا تھا جو مسلمان بچیوں کی عبرو ریزی کر رہے تھے ایسا صفاق اور ظالم بادشاہ وہ بھی مسلمانوں کی عزت عبرو کا رکھ والا تھا اور آج کے مسلمان حکمران وہ کہاں سو گئے ہیں آج امت کہاں سوئی ہوئی ہے آج امت کشمیر کی بیٹھیوں کی چیخ و پکار کو کیوں نہیں سن رہی آج کشمیر کے مسلمان مظلوم لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے کیوں کوئی کھڑا نہیں ہوتا آج ان کے دکھوں پہ کیوں کوئی نہیں بولتا کہ وہ تقریباً ڈیڑھ سال سے محاصرے کے اندر ہیں وہ ڈیڑھ سال سے وہ قید و بند کی سوقتوں کو برداشت کر رہے ہیں اور ان پہ ظلم اور بربریت کے ایسے ایسے پہاڑ توڑ دئیے گئے ہیں جن کا ذکر نہیں کیا جا سکتا میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مسلم حکمرانوں کو نیند سے جاگنے کی توفیق دے اور اللہ ہمارے کشمیری مسلمان بھائیوں بیٹیوں اور ماں کی عزتوں کو محفوظ کرے اور ان کی نصرت اور کامرانی عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین